ایران بس حادثہ جیکب آباد ائرپورٹ پر زائرین کی نماز جنازہ دا وزیراعظم کی ہدایت پر پاکستان ائر فورس کا تیارہ میتوں اور زخمیوں کو لے کر وطر واپس پہنچا نماز جنازہ کے بعد ورسہ اپنے پیاروں کی میتیں لے کر ابائی علاقوں میں پہنچ گئے دس زائرین کی لاشیں لڑکانہ پہنچائی گئی چار خیرپورٹ جبکہ چھ لاشیں کند کورٹ پہنچائی گئی لاشیں ابائی علاقوں میں پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچاور تئیس زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اس سے کیبل یزد ائرپورٹ پر بھی حادثے میں جامباک ہونے والے 28 پاکستانیوں کی نماز جنازہ اداق کی گئی سپریم لیڈر کے نمائند آیتولہ ناصری سمیت گورنر اور ڈیپٹی کورنر یزد کی نماز جنازہ میں شرکت ایران میں پاکستان کے سفیر مدسر ٹیپو اور حکام نے بھی شرکت کی سندھ حکومت کا جامباک ظاہرین کے لواحکین کو پچاس لاکھ روپے دینے کا علاق زخمیوں کو فیکس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے کچھے کے شرپسندوں کے خلاف محسن کارڈینیٹڈ آپریشن کا حکم وزیر داخلہ محسن اکوی کی زیر صدارت رحیم یاقان ائرپورٹ پر آلہ سطح کا جلاس کچھے میں آپریشنل فورس سے متعلق حفاظت اقدامات کی ضرورت پر سور آپریشن میں حصہ لینے والی فورس کو جدید ہتھیاروں اور سیفٹی آلاس سے لیس کرنے کی حدایت محسن اکوی کا شیخ زید ہاسپیٹل رحیم یاقان کا طورہ زخمی اہلکاروں کی آیادت کی زخمی پولس اہلکاروں کے بلند حسنے کو سراہا آئی جی پنجاب کا بھی رحیم یاقان میں شیخ زید اسپتال کا طورہ سیرے علاج زخمی پولس اہلکاروں کی آیادت کی آئی فل پکڑ لو لگتا ہے آج شہید ہو جائیں گی ہمارا آخری وقت آنے والا ہے جہاں ہم رات میں موجود ہیں یا دن کو بھی کوئی نہیں آتا شہید ہونے سے پہلے پولس اہلکار کا ساتھی سے مقالمہ کیچر میں فنسی پولس گاڑی کے باہر اہلکار ویڈیوز بناتے رہے ویڈیو ریکارڈ ہونے کے کچھ دیر بعد ڈاکوں نے حملہ کر دیا ڈاکوں نے گھات لگا کر حملہ کیا بڑی مشکل سے جان بچائی مقامی لوگوں نے مدد کی زخمی پولس اہلکاروں کے قبط گو مارچ کا واقعہ کے بعد پولس افسران اہدوں سے فارق آئی جی پنجاب نے ڈی پیو رحیم یار خان سمیت تین پولس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا ایڈیشنل ایس پی جاوید اکتر جتوئی اور ڈی ایس پی آرگنائز کرائم رحیم یار خان کلیم احمد بھی شامل رزوان عمر گوندل کو ڈی پیو رحیم یار خان تائنات کر دیا گیا ارسلان زاہد ایس پی انویسٹیگیشن ناصر جاوید رانا ایڈیشنل ایس پی سعید احمد ڈی ایس پی آرگنائز کرائم رحیم یار خان تائنات پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی پی ٹی آئی نے مولانا سے پارلیمنٹ کے اندر تعاون مانگ لیا پی ٹی آئی کا حکومت کو ایوان میں ٹف ٹائم دینے کے لیے مل کر چلنے پر زور پی ٹی آئی کی تجاویز پر مشاورت کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے مولانا فضل رحمان کا جواب جے یو آئی نے خود تحریک چلانے کے فیصلے سے پی ٹی آئی وفد کو اگاہ کیا دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کی تجویز آنے والے دنوں میں ہمارا جے یو آئی کے ساتھ اتحاد مضبوط ہوگا پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مشترکہ طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ ہوا ہے ہم باہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے ترجمان پی ٹی آئی راوپ فاسن کی میڈیا ٹاک وزیرت اوانائی کا پھر آئی پی پیس کا دفاع آئی پی پیس پالیسی مہنگی بجلی کی وجہ سے نہیں یہ تاثر درست نہیں آئی پی پیس معایدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں بجلی گھروں کا کرایا اور کرس کی واپسی پی یونٹ بجلی کو مہنگا بنا رہی ہے آئی پی پیس معایدوں سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی اس لحاظت کے ذریعے ہی ممکن ہیں اس لحاظت سے پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جلد خطرے کے ایک دیگر ممالک جیسی ہو جائیں گی حکومت آئی پی پیس کو نئی شرائط پر امادہ کر رہی ہے آئندہ ایک دو ماہ میں آئی پی پیس کے معاملے پر قوم اچھی خبر سنے گی آئی پی پیس کے ساتھ معایدوں کو یک طرفہ ختم یا تبدیل نہیں کریں گے آئی پی پیس نے ڈالر میں سرمایہ کاری کی تو ڈالر میں ہی ادائیگی ہوگی ایسا کوئسا ملک ہے جو ڈالر میں کرز لے اور واپسی مقامی کرزی میں کرے وزیرت وانائی سردار اویس لغاری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو امریکی صدر جو بائیڈن کا کتری امیر سے ٹیلی فانک رابطہ دونوں رہنماوں کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے بات چیت شیخ تمیم بن محمد نے امریکی صدر کو اسرائیل اور حماس کے مذاکرات میں ہونے والی پیشرفت سے اگاہ کیا جو بائیڈن نے مصری صدر عبدالفاتح السسیسی سے بھی ٹیل فان پر رابطہ کیا جنگ بندی معاہدہ قطے کے امن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اسرائیل اور حماس معاہدے کے لیے نرم شرائط کا مطالبہ کریں امریکی صدر جو بائیڈن کی گفتگو اسرائیل نے غزہ سے فوجی نکالنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کا غزہ اور فلاڈلفی کوریڈور سے فوج ہٹانی کے لیے ٹیل فان نیتن یاہو نے بات ماننے سے انکار کر دیا غزہ پر کنٹرول کے لیے کوریڈور پر اسرائیلی قبضہ ضروری ہے نیتن یاہو کا جواب مصر اور حماس بھی جنگ بندی کے لیے غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاح چاہتے ہیں عالمی میڈیا راول پنڈی ٹیسٹ کا چوتھا روز بنگلہ دیش کی ٹیم پانچ وکٹوں کے نقصان پر تین سو سولہ رنز سے کھیل شروع کرے گی بنگلہ دیش کو پاکستان کی پہلی ایننگ کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید ایک سو بتیس رنز درکار مشویکر رہیم پچپن اور لیجنداس باون رنز بنا کر کریس پر موجود پاکستان کی جانت سے قرم شہزاد نے دو نسیم شاہ محمد علی اور سائم عیوب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی قومی ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ اسے محمود نے سارا ملبا پچھ پر ڈال دیا